اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل ایک ستم اور کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر سفیان کی امی وہ اپنے بیٹے سے بہت نراز ہو رہی ہوتی ہے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نہیں جانتے بیٹا آج تک تمہارے والد نے مجھ سے اس رویے میں بات نہیں کی لیکن اب وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں اور ان سب چیزوں کے لئے ذمہ دار تم ہی ہو تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور اشنا اور ان کے گھر والوں کا پیچھا چھوڑ دو تمہیں کوئی بھی ف کہ ایسا نہیں ہو سکتا اب تو میں اپنی منزل کو حاصل کرنے کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں میں پیچھے کسی بھی صورت میں نہیں ہٹ سکتا اب تو بہت ہی جلد شہروز چھوڑ دے گا اشنا کو اور وہ اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کر دے گا بس آپ دیکھتے جائیے گا پھر خیر ادھر زینب وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہاں نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ ہی قصوروار ہیں آپ یہ نہیں چاہتی کہ شہروز اپنی امی کے ساتھ خوش رہے آپ اسے دور کرنا چاہتی ہیں یہی آپ کا مقصد ہے جس پر کہ زینب بہتی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور پھر یہی کہتا ہے کہ یہ سراسر الزام ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا لیکن وہاں یہی کہتا ہے کہ اب آپ سے اعتبار ختم ہو چکا ہے آپ جتنا بھی یقین دلا رہی ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے پھر خیر ادھر اشنا اور شہروز کے درمیان کافی زیادہ اختلافات بڑھ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اسی دوران دوریاں بہت بہتی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور شہروز کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی امی بہتی زیادہ اچھی ہے اور وہ تو یہی چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا خوش رہے مسکراتا رہے اور اپنے گھر میں آباد رہے لیکن ابھی تک شہروز کو اصل حقیقت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا یہ تمام تر سازشیں کر رہی ہے تاکہ وہ زینب اور اشنا کو اپنے گھر سے نکال سکے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پھر بھی ایک دن یہی حقیقت اشنا لے کر آئے گی تو پھر اس وقت شہرو اس کی برداشت ختم ہو جائے گی یہاں تک کہ وہ مجبوری میں آ کر بہتی سخت فیصلہ بھی کرنے لگے گا لیکن پھر اسی دوران اشنا کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اسے ہسپتال لے کر آیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے اس رشتے کو ایک اور موقع ملے گا کہ یہ بچ سکے پھر ادھر صدف اسے یہ تمام تر حالات دیکھ کر بہتی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ اب وہ شہروز کو پا سکتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہتی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے نہیں کھونا چاہتی یہاں تک کہ اس نے گھر آئے ہوئے اپنے رشتے کو بھی ٹھکرا دیا ہوتا ہے اور اپنی امی سے یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف اور صرف شہروز یہ آئے گا اور کوئی بھی نہیں دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسا کہ صدف سوچ رہی ہے کیا ویسا ہوگا یا نہیں اور ادھر کیا عزیفہ وہ صدف کے اس منصوبے کے حوالے سے اپنی امی کو بتائے گا اور اسی کے ساتھ کیا خود اشنا اب یہ مزید رشتے کو بچائے گی یا پھر نہیں آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمر باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ